اللہ 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 نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک دعا جو سورہ فرقان کی آیت سیمنٹی فور ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہم سب کے لئے سکھائی ہے ربنا حبلنا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما من ازواجنا ہماری بیویوں سے و ذریاتنا اور ہماری اولادوں سے قرت آئیونن آنکھوں کی تھندک و جعلنا اور ہمیں بنا دے للمتقین نیک لوگوں کا اماما امام لیڈر عزیزانی اگرامی اللہ تعالی نے ہمیں آخری امت بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنایا ہے خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں تو ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیصل کے بعد پیدا ہوگا وہ آپ کی امت سے ہوگا لیکن وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائیں گے جو مسلمان ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تعالی متقین کی صفات میں انشاءاللہ تعالی رنگ دے گا وہ متقین ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات پر ان کے دین پر چلتے ہوئے ہوں گے اب اگر وہ دعا کریں گے اللہ سے تو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اولاد ہے اس دنیا کی سب سے قریبی رشتہ بیوی اور شوہر کا ہے اور یہی دونوں اولاد اور بیویاں یا شوہر میاں بیوی اور بچے یہ فیملی ہوتی ہے ان کا ساتھ ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالی جو اولاد دے یا جو بیوی دے یا جو شوہر دے وہ آپ کے لئے وبال جان یا عذاب یا مسیبت یا آزمائش نہ ہو بلکہ وہ آپ کے لئے آنکھوں کی دھنڈک دل کا سکون اور راحت ہو محبت کا سامان ہو اس کے لئے اللہ تعالی نے خود یہ دعا سکھائی سورہ فرقان آیت چوہتر سیمنٹی فور اے ہمارے رب ربنا حبلنا ہمیں عطا فرما دے ہمیں دے دے من ازواجینا ہماری بیویوں کے ذریعے و ذریعاتینا اور ہماری اولاد کے ذریعے قررت آئینے آنکھوں کی تھنڈک یعنی ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہمارے لئے سکون آنکھوں کی تھنڈک محبت رحمت خوشی رکھ دے و جعلنا للمتقین امامہ اور ہماری یہ جو آنکھوں کی تھنڈک ہے سکون ہے رحمت ہے محبت ہے یہ جو ہماری اولاد ہے اسے بھی اور ہمیں بھی اس میں و جعلنا ہے ہم بھی شامل ہیں ہمیں نیک لوگوں میں بنا دے پہلی بات تو یہ ہے کہ متقین میں شامل فرما دے دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف شامل فرما دے بلکہ ان کا بھی لیڈر بنا دے متقین میں بھی سب سے آگے کر دے متقین میں بھی ان کا امام بنا دے مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ اتا فرما یہ اولاد اور بیویاں یہ آزمائش بھی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں او انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیویاں اور یہ بچے یہ تمہارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں تو دعا یہ کرنی ہے کہ یہ دشمن نہ ہو دعا یہ کرنی ہے کہ یہ آزمائش بھی نہ ہو دعا یہ کرنی ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے والے نہ ہو نہ صرف یہ بلکہ ہمارے لیے رحمت ہو محبت ہو سکون ہو راحت ہو اور ہماری نیکیوں میں ہمیں آگے بڑھانے والے ہو ہمارے ممد و معامن ہو کہ یہ ہمیں جنت میں لے جانے والے ہو اور ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی ذہنی سکون اور محبت کے ساتھ ساتھ ہم اتنا آگے بڑھ جائیں کہ نیک و کاروں کے بھی امام بن جائیں سیزان اکرامی یہ دعا کم از کم دن میں ایک بار ضرور مانگنی چاہیے جتنی زیادہ بار مانگیں گے جتنہ انگور ڈالیں گے اتنا میٹھائے لیکن اللہ سے اپنی بیویوں اپنے شوہروں اپنے بچوں کی اپنی آنکھوں کی تھنڈک بنانے کے لئے اپنی محبت اپنا سکون اپنی وفاداری یہ اللہ تعالی سے مانگا کیجئے اللہ تعالی ان کے دلوں میں آپ کے لئے محبت ڈال دے کیونکہ محبت جو ہے یہ اللہ ہی ڈالا کرتا ہے اور سکون اور راحت کا سامان بنا ہے کیونکہ اولاد کو اللہ تعالی نے مال اور اولاد دونوں کو آزمائش بھی کہا ہے تو یہ آزمائش نہ بنے بلکہ یہ آنکھوں کی تھنڈک بنے اور راحت کا سامان بنے اور یہ آپ کے ساتھ مل کر متقین کے امام بن جائیں یعنی نہ صرف تقویٰ والے ہوں بلکہ ان میں بھی سب سے آگے ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سلام علیکم ملکہ ان میں بھی